جو ٹیچرز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیئے تھے ہم بہت بلیس تھے اور میری دعا ہے اپنی پوری نیشن کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نہ ہمیں اچھے استاد دے دے باجی اب کی زمانے میں بھی ہیں اچھے استاد پاکستان کے پر بہت بڑی بلیسنگ ہے اگر دینی لحاظ سے آپ دیکھیں تو استادہ فرد حاشمی ہے استادہ نگت حاشمی کہہ لیں استادہ افت مقبول کہہ لیں اور ان کے پلیٹ فارم کے سارے بڑے بڑے استادہ اس کے علاوہ میں سر قاسم کو اپنا روحانی استاد مانتی ہوں سر قاسم علی شاہ ہمارے پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا ٹیچر دے دیا ہے ہمیں اتنا اچھا ٹیچر ملے لیکن یقین کریں کہ وہ بہت زبردست ہے بہت زبردست اور اللہ کرے کہ ہم بھی ان میں سے کوئی نہ کوئی تو اس طرح کی چیزیں کیری کر لینا کہ اٹلیس ہم اپنی نیشن کو دے سکیں جو ہماری آگے جنریشن ہے جو آگے بڑھ رہی ہے جو آگے پڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہیں بڑھ رہے ہیں بچے ہمارے تو کم از کم ان کو اچھے استاد مل جائیں مجھے امید تو ہے کہ آنے والے پانچ یا دس سالوں کے اندر کچھ ایسے اسادزہ کرام انشاءاللہ ضرور تیار ہو جائیں گے جو کہ پورے اخلاص کے ساتھ صرف اپنی بیوپی کریں گے دیکھئے بیسک چیز ہے ایمانداری ایمانداری سے آپ کام کریں گے تو آپ ایک دکان بھی اچھی چلا سکتے ہیں بیسک چیز ہے ایمانداری جن لوگوں نے ایمانداری کرنی ہوتی ہے جیسے آپ نے جن چیچر کا ابھی ذکر کیا ہے وہ بغیر یہ سوچے کہ یہ لوگ مجھے سن کے کیا کریں گے ان کی آگے میں کیا سر کپاؤں وہ اپنا کام بغیر کسی لالج کے بغیر کسی وجہ کے خلاص سے نیت سے اور ایمانداری سے کیے جا رہی ہیں اور اسی وجہ سے سننے والے جو ہیں وہ اگر ان کو صحیح طریقے سے نہیں بھی سنتے تو کہیں نہ کہیں ان کی کوئی بات ان کو کلک کر جاتی ہے کلک کر جاتی ہے دیفینیٹلی ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کی کوئی نہ کوئی بات کلک کر جاتی ہے وہ سورتے ہیں کہ نہیں جار اب تک جو کرتے آئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ایسے کریں گے تو یہ ٹھیک ہے شارٹ کٹ اس ناٹ آلویز رائٹ آپ بھی پڑھنی ہیں ہم بھی پڑھیں ہیں ہم نے کبھی ایکسٹریٹیوشن نہیں لی تھی ایونکہ ہم ایوب سمجھتے تھے اس چیز کو کہ ایکسٹریٹیوشن اگر کسی بچے کے باہر میں پتہ چل رہا تھا کہ وہ صرف ایک سبجیک کی تیوشن لے رہا ہے اس کو کلاس میں مشہور کر دیتے تھے کہ یہ نالائک بچہ ہے ٹھیک ہے اور بچہ جو ٹیوشن لے رہا ہوتا تھا وہ چھپاتا پھرتا تھا کہ کسی طریقہ سے پتہ نہ چل جائے کلاس پہلوس کو کہ میں ٹیوشن لیتا ہوں ٹھیک ہے اتنا اتنا اور سمجھتے تھے اور ہم نے بھی اس کے اندر گزار ہے ہم میں تو کوئی نہیں کہتا تھا کہ بھائی تم کتاب کھلو پڑھو بیٹھ کر خود ہی پڑھتے تھے ہم الحمدللہ اسی طرح میٹرک میں اسی طریقے سے انٹر میں اچھے نمبروں سے ہی پاس ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب پاکستان کا یہ ٹرینٹ بن گیا ہے کہ جب تک آپ ایک اچھی ٹیوشن نہیں رکھیں گے جب تک آپ بچے کو اکیڈمی نہیں بھیجیں گے تب تک آپ کو بچہ تو کامیہ بھی نہیں ہو سکتا یہاں پہ نمبر چھاپنے کی مشین بنا دی ہے سٹورنٹ کو سیریس ہی ابھی آپ پاکستان میں دیکھیں کوئی ایسا گلی محلہ کوئی ایریا ایسا نہیں جہاں دو دو تین تین سکولز آگوں اور بچوں سے آپ بات کر کے دیکھیں بات کرنے کے علاوہ بات نہ بھی کریں تو ان کو پتہ نہیں کہ اخلاق کیا چیز ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ باقی تربیت کیا چیز ہے بچوں کو تو چھوڑیں اگر آپ ان کے گھر والے لوگوں سے بھی ملیں تو ان کو خود نہیں پتہ کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں سکول سے آئے ہیں بیگ رکھا ہے کھانا کھایا ہے چلو بیگ پکڑو جاؤ ٹویشن پر ٹویشن سے آئے ہیں چلو فلان کا کاری آ رہا ہے یا فلان کا کوئی اور آ رہا ہے اس میں ٹائم اب کیا ہے اب ٹی وی دیکھ لیا ہے اب سو جاؤ ماں کو پتہ ہی نہیں کہ بچیوں کے بیگوں میں کیا کیا چیزیں یہ نا یہ اتنا دکھ بڑا ٹوپک ہے اور جتنی میری اس کے پر کھپائی ہے نا آپ کی سوچ ہو جائے اے اگزیکٹلی صحیح کہہ رہی ہے آپ جتنا پیسہ سوری تمہاری بات کرتے ہیں جتنا پیسہ آپ کو دیتے ہو اس پیسہ آپ کمانے کے لئے ٹائم لگاتے ہو نا کہ ظاہر ہے میں نے اس کی ٹویشن کی فیز دینی ہے اس کے کاری صاحب کو پیسہ دینا ہے فلان کو پیسہ دینا ہے آپ جاب کرنے سے لے چاہتے ہیں وہی آپ اپنے گھر میں بیٹھیں آپ کو جاب کرنے کی نید دیں آپ کا بچہ سکول سے آیا ہے آپ اس کی کتابیں لے کے اس کا بیگ کھول کے دیکھیں اس سے ہوم اک کا پوچھیں آپ اس کا ہوم اک کرائیں گی آپ کو پچھلا سارا یاد آنا شروع ہو جائے گا آپ کی بھی تعلیم و تربیت پوری ہونے شروع ہو جائے گی اگر آپ بھول چکی ہیں تو آپ اس کے لئے پھر آپ دیکھیں گی کہ یہ مشکل تھا میں اس کے بارے میں گوگل کر کے دیکھوں میں یہ دیکھوں ہاں آپ اس کو قرآن پاک خود پڑھائیں گی اگر خود بھول چکی ہیں یا صحیح سے نہیں پڑھ رہی تو آپ ابھی اس کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں گی اور یہ ایکٹیویٹی ڈرامے دیکھنے یا سہیلیوں کے ساتھ کٹھی پارٹی کرنے سے کم تو نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہیں نا کہیں پر باجی پیرنٹس نے بھی لیک کیا اس چیز کو میں ٹیوشن کے بڑا سخت خلاف تھی اور آلمونس سیون کلاس تک میں نے اپنے بیٹے کو خود پڑھایا ہے مطلب اس کا اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے میں ماس جو عبداللہ کو اب نہیں کروا سکوں گی کیونکہ وہ بڑا ایڈوانس ہو گیا تو مجھے نہیں سمجھا رہی تو اس کے لئے میں نے ایک ہوم ٹیوٹر کا بندوبست کیا جو کیا آکر اس کو میٹس کا پڑھوا دیا کرتے تھا تو ریسنٹلی اس طرح ہوا کہ جب یہ پری نائن سے پھر نائن کلاس میں عبداللہ گیا نا تو تاب اس طرح ہوا کہ اس نے نا کہا مجھ سے ریکویسٹ کی کہ ماما میں نے نا اب اکیڈمی جانا ہے میں نے کہا عبداللہ تم میں ایک سپیسیپک لفظ یوز کرتی ہوں اس کیلئے میں نے کہا عبداللہ آپ زدے بن جائیں گے اب خچر بن جائیں گے بلکل آپ صرف کتابیں اٹھا کر لے کے جائیں گے میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو یہ بوجھنی اٹھانا چاہیے آپ گھر کے اندر پڑھیں اچھے طریقے سے اگر کسی ایک سبجیکٹ کے اندر دکت ہے تو وہ اس کے لئے ہوم ٹیوٹر کا ارینج کر لیتے ہیں اس طرح میں نہیں سمجھتی کہ آپ کو چار چار پانچ بان گھنٹے کے لیے سکول کے بعد سے اکیڈمی بھی جانا ہے لیکن اس میں تھوڑا خورس کیلئے یہاں یہ میں بات ایڈ کروں گی کہ جب عبداللہ نے کہا میں نے اکیڈمی میں جانا ہے تو وہ ماشاءاللہ ایٹھ نائنز تک پہنچ چکا تھا اس کی جو بیسک تربیت تھی وہ آپ کے اندر رہتے رہتے ہو چکی تھی جو بیسک تربیت یا کہ چوری نہیں کرنا جھوٹ نہیں بولنا غیبت نہیں کرنا ایسی باتیں اس کو پتا چل چکی تھی اب اس کی دوسری تربیت ہونی تھی جو آؤٹڈور ہونی تھی بچوں پہ آپ نظر رکھ کے ان کے آنے جانے پہ ٹائمین پہ یہ وہ کر کے رکھ سکتے ہیں ایسی کوئی بری بات نہیں لیکن جو چھوٹے بچوں کو اب وہ سیکنڈ میں ہیں یا فرسٹ میں ہیں اب پاکستان میں یہ جو پری سکول اور پلئے کلاب کھل گئے ہیں یہ کس کے لئے ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے ماہ کان جا رہے ہیں بلکل صحیح اور ہنڈر پرسنٹ ماہ وہ نہیں ہے جو جاپ کرتی ہیں ٹھیک ہے جاپ کرنے والے لیکن میں یہاں یہ کہتی ہوں کہ جو ماہ جاپ کرتے اپنے بچے کو پلئے کلاب یا پلئے سکول یا پری سکول میں ڈال رہی ہیں اور وہاں فیصے بھر رہے ہیں وہ اپنی جاپ کم کر دیں ماہ سے چھوٹیاں لے لیں یا چھوڑنے اس وقت جاپ اتنی ضروری نہیں جتنی اسے آنے والی نسل کو آپ کی تربیت کی ضرورت ہے پلکل صحیح کیا کہتے ہیں اس کو تین سال کے بچے کو باجی یہاں پہ سکول میں ڈال دیتے ہیں سری یئرز کا بھی وہ بچارہ فیڈر سے دودھ پینہ نہیں چھوڑا ہوتا تو اس کو سکول میں ڈال دیتے ہیں میرا اس بات سے بہت اختلاف ہے جو ممیز آتی ہیں میرے پاس درس کے لیے یا ویسے کلاسز اٹینڈ کرنے کے لیے آتی ہیں ان کو میں سپیشل گہ رہی ہوتی ہیں میں کہتی ہیں پلیز پانچ سال سے پہلے اس کو گھر میں رکھو اپنے ساتھ